ایک ایک ریکمیشن ہے جس طرح تائش صاحب نے کہا وہ بہت اعلیٰ پائی کی ریکمیشن ہے پورے ورڈ کے اندر پوری دنیا کا ہے کشمیر کاز کے لیے اگر بین اللہ قوام میں دنیا کمیر کے اندر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو وہاں ڈاکٹر فائی کا نام سر فرست آتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں 1996 میں یونیٹی سٹیٹس میں آیا تو چھوٹا سلام ہے تو یہاں مجھے نو کوئی کشمیری نظر آ رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایک دن بس ٹاپ پر میں باتھا تھا تو انڈیا کے ایک سکھ صاحب کو پکڑی وہ نظر آیا مجھے تو میں نے اس سے پنجابی میں بات کی تو میں اتنا خوش ہوا کہ یہاں میرا کوئی زبان بولنے والا ہے پنجابی میں بات سنے میں گھر آیا میں نے بائی سے بات کی کہ ایک آدمی مہلا پنجابی میں پکڑ باندھا ہوا تھا اس کے سر کے ایک انڈیا کا سکھ تھا پنجابی میں نے کہا یہاں تو بیش مار لو میں نے کہا مجھے تو کوئی نظر نہیں آرہا پھر ایک دفعہ امیدی صاحب کے سنڈے کا ایک چینل اس کے اوپر مینشن کیا ڈاکٹر فائی صاحب کا نام پچھ کسی پروگرام کے حالے سے تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ ہاں ہمارا کشمیر کا لیٹر ہے کشمیر کی بات کر رہا ہے اور ہم سب کشمیری ہیں تو میں اس خوج میں لگا رہا ہمیں زبیر صاحب کو بھی جاہتا تھا کسی کو بھی جاہتا تھا تو یقین مانئے کہ بہت کچھ اور یہ وقت کی بھی ضرورت ہے درکٹر میر صاحبان آپ جب بھی اس طرف سے ہیں یہ وقت کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے اندر جہاں بھی رہتے ہیں ہمارا کاز جو ہے ایک جنون کاز ہے یونائیٹی نیشنز کے اندر سب سے درینہ مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے جو اس وقت تک ساتھ اس کے لیے جتنی آواز ہم اٹھائیں گے یک سوئی کے ساتھ یک جاہو کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کو پیچھے چھوڑ گا ایک بڑے کاز کے لیے ہم بگر کام کریں گے تو میں سمجھ دوں کہ انشاءاللہ ہماری آواز سنی جائے گی اور ہماری آواز کے اندر طاقت ہوگی اور ہم بہت بڑا ایک ڈیفرنس کلیٹ کر سکتے ہیں کشمیری قوم کے لیے جہاں تک سوال ہے اورنیزیشن کا ڈاکٹر فائی صاحب نے اس سے پہلے جو بھی کام کیا بہت بڑی افرد کی زبیر صاحب زریف صاحب ظلفکار صاحب اور دوسرے ساتھی ان کے ساتھ ہوتے تھے تو ایک فون کال پہ سب اینجمنٹس ہوتے تھے سب کچھ ہوتا تھا بڑے بڑے پروگرامز بھی ہوئے آئندہ کے لیے ہمیں یہ کرنا چلی میں میری ایک سجیشن ہے میں اپنی سجیشن دے رہا ہوں کہ ایک بورڈ آف ڈائیکٹرز آپ کریئیٹ کریں بے شک امریکن کانسل اسی کے نیچے ہو اور آپ کی نمائندگی میں آپ کی جو ہے لیڈرشپ میں ایک ایسا بورڈ آف ڈائیکٹرز ایسے لوگ آپ اس کے اندر رکھیں ایسے ٹیم اس کے اندر رکھیں تاکہ وہ بھی ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور ہمیں یہ بتا ہو کہ ہماری ڈائیکشن کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے سب کی اپنی اپنی ایک زمداری ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سجیشن ہے اس کو آپ اس میں طائر صاحب جی ہیں زبیر صاحب ہیں زرفکار صاحب ہیں زنیر صاحب ہیں ان لوگوں کا کمبائن ایک جو ہے ایک فورمیٹ ایک ایسا بنایا جائے ایک پلیٹ فارم میں سا بنایا جائے جس کے اندر ہم سب کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر فائز صاحب کہ لیڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے اس سے پہلے جتنا کام کیا کشمیر گاز کے لیے اس کے اندر کوئی دار نہیں ہے آپ کا جیل جانا یہ آپ کی عزت میں زافہ ہوا ہے آپ کے جیل سے آنا یہ ہمارے لئے خوشکسمتی ہے اور ہم آپ کو آپ کی لیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں regardless of little here and there things that we should sacrifice we should sacrifice for those who are giving their lives every single day our sisters our brothers in Indian occupied کشمیر and that is the genuine cause that is the main cause that we have to work for امریکا کیسے چیز ہیں واشنگٹن ایک کیسے جگہ ہے کہ یہاں سے ہم تو انسان ہیں ہم تو مارے جا رہے ہیں ہم تو پریشان ہیں ہمیں تو گھر بار سے تنگ کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر ملیٹری فورسز جو ہے وہ ہماری بہنوں کی عصمت دری کر رہی ہیں یہ ہمارے لیے عزت اور گہرت کا بھی مقام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے سے زیادہ جذبادی طور پر اس چیز کو لینا چاہیے اور ہمارے آواز جو ہے وہ یہاں سے اٹھنی چاہیے اور پوری دنیا میں وہ سنائی دے گی اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر فائد صاحب کا واپس آنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمت ہی ہے اور ڈاکٹر فائد صاحب نے جسا بھی کہا کہ ان کے اوپر کوئی رسٹرکشن نہیں ہے وہ چونکہ فریدم کیلئے کام کر رہا ہے وہ دنیا میں آزادی کی تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوتی دیر ضرور ہوتی ہے لیکن ناکام نہیں ہوتی وہ کامیاب ہوتی ہیں ڈاکٹر فائد صاحب کے ایجنڈے کے ساتھ ہم بالکل اسی طرح تعامل کریں گے ان کی پیچھے چلیں گے ان کا کام کریں گے جس طرح وہ حکم کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے کریں گے میں ڈاکٹر امیر صاحبان کا بہت شکر اگزار ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھی آئیڈیاز یہاں دیئے ہیں اور آپ سب دوسنوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی میٹھی مزید انشاءاللہ بات ہوتے رہے گے